جب پرانی ہارڈ ہے تو اس ہارڈ میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈیٹیکٹ ہونا بند ہو گئی ہے اس کی قیمت تو کچھ نہیں ہے لیکن چونکہ ارشد بھائی کی اس میں شادی کی موویز پڑی ہوئی ہیں ان کی ان کے ریلٹیو کی تو یہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہم ڈیٹا نکال دیں تو آج ہم آپ کو نہ صرف اس کا ڈیٹا نکال کے دکھائیں گے بلکہ اس ہارڈ رائیز کو ٹھیک کر کے بھی دکھائیں گے اس ہارڈ کو آئی ڈی ہارڈ کہتے ہیں دیکھیں یہاں پہ آپ کو فرق نظر آرہا ہے اس ہارڈ میں یہ والا جو جیک ہے اس کا یہ کافی بڑا جیک ہے یہ اس طرح سے پلگن ہوتا ہے اور اس کی جو پاور کیبل ہے اس میں بھی فرق ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح لگتی ہے تو اگر ہمارے پاس جو عام ہارڈ ہوتی ایچ ڈی ڈی تو اس میں یہ پاور کیبل لگنی تھی اور یہ ڈیٹا کیبل لگنی تھی ٹھیک ہے تو اب فرق آپ کو نظر آرہا ہے یہ عام ایچ ڈی ڈی ہے اس کو ہم ساٹا بھی کہتے ہیں تو چونکہ ہمارا مسئلہ اس ہارڈ کے ساتھ ہے تو یہ ہارڈ یہاں لگا کے ہم آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ میں نے کمپیوٹر کو آن کر دیا ہے سیٹم میں جا کے دیکھتے ہیں یہ اسی جی بی کی ہارڈ ہے یہ شو ہوئی کی نہیں ہوئی یہاں پہ دیکھیں یہ ہارڈ جو میری اپنی ہارڈ کمپیوٹر کیا ہے ایک ہزار جی بی کی شو ہو رہی ہے یہ ایڈی آر تھی یہاں اس نے شو ہونا تھا یہاں پہ یہ شو نہیں ہو رہی تو اس کو ہم وینڈو میں بھی جا کے چیک کروا دیتے ہیں آپ کو کہ وینڈو میں شو ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ظاہر سی بات ہے کہ بائے اس میں شو نہیں ہوگی تو وینڈو میں بھی شو نہیں ہوگی یہ دیکھیں یہ وینڈو سیمن لوڈ ہو گئی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں دو پارٹیشن شو ہو رہی ہیں یہ دونوں میری اپنی 1000GB جو ہارڈ ہے اس کی پارٹشن ہے یہ C ہے اور یہ D ہے اب آپ کو اس ہارڈ کو ٹھیک کر کے دکھانا ہے پچھلی جو ویڈیو تھی اس میں ہم نے آپ کو پہلا پوائنٹ یہ بتایا تھا کہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس ہارڈ رائی میں کوئی کچھرا تو نہیں ہے کاربن تو نہیں ہے تو دیکھیں اس ہارڈ رائی میں آپ کو جگہ جگہ پہ یہ والے پوائنٹ میں آپ کو کچھرا نظر آ رہا ہے یہ میں سوئی پکڑتا ہوں دیکھیں گا یہ دیکھیں پوائنٹ کس طرح آپس میں جڑے ہوں ہیں یہ والے دیکھیں یہ میں سوئی سے علیدہ کر رہا ہوں یہ میں آپ کو بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ یہاں تھنر بھی یوز کر سکتے ہیں پٹرول بھی یوز کر سکتے ہیں جو بھئی کہتے ہیں کہ سوئی استعمال کرنا غلط ہے تو وہ دیکھیں یہاں پہ سوئی سے کتنی آسانی سے یہ پوائنٹ صاف ہو رہے ہیں اسی طرح یہاں دیکھیں یہ جو ڈیٹے ہیں اس کے ڈیٹے کے پوائنٹ میں دیکھیں یہ والے یہ جو یہ جڑے ہوئے آپس میں ضروری نہیں کہ ان کو میں صاف کروں گا تو یہ ہارڈ چل جائے گی اسی طرح نیچے آئیسیز پہ آتا ہوں میں یہ آئیسی دیکھیں یہاں پہ یہ کیا ہوا ہوا دیکھیں یہ یہ کتنا زیادہ کچھرا اس پہ جمع ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو صاف کر کے دکھاتے ہیں آپ کو کہ یہ ہارڈ ڈیٹیکٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اتر وائز ہم نیکس پوائنٹ کی طرف جائیں گے اب دیکھیں اوپر یہ والے جو پوائنٹ ہمیں نظر آ رہے تھے جڑے ہوئے یہ لیڈا ہو چکے ہیں جو ڈیٹے کے پوائنٹ ہیں یہ دیکھیں ان کا کاربن بھی ختم ہو چکا یہ بلکل صاف ہو چکے یہ پوائنٹ دوسری طرف میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کارڈ کے جو پوائنٹ ہیں وہ میڈیا کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں یہ سٹار پیچکس ہوتا ہے آسانی سے مل جاتا ہے بلکل سستا سا بزار میں آپ لیکٹرونس کی دگانز پہ جائیں گے یہ والا سٹار پیچکس آپ کو مل جائے گے شیف کا نہیں یہ ہم نے لکڑی کی مٹھ خود لگائی ہوئی ہے آپ کو آسانی سے یہ اویلیبل ہو جائے گا ہارڈ ہم نے کھلی ہے یہ والے پوائنٹ جو ہیں یہ میڈیا کے ان پوائنٹ کے ساتھ اٹیج ہونے تھے اور یہ والے پوائنٹ جو پاور کے ہیں یہاں پاور کے ساتھ اٹیج ہونے تھے تو چونکہ یہاں کاربن ہے تو کاربن بھی اس کی ریزن ہو سکتی ہے ہارڈ کے کنیکٹ نہ ہونے کی تو ہم سب سے پہلے اس کا کاربن ہی صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ میں نے اس دبا تھنر یوز کیا ہے سوئی کا استعمال نہیں کیا تو اس طرف تھنر لگانا تھوڑا مشکل ہے یہاں ہم آسانی سے ریگمال سے اس کو صاف کریں گے کوشش کریں گے ریگمال سے یہ کلیر ہو جائے تو اب یہی پوائنٹ جو پہلے بہت زیادہ گندے نظر آ رہے تھے یہی پوائنٹ جو ان پہ بہت زیادہ کاربن تھا اب تھوڑا سا سوئی سے ضرورت محسوس ہوتی ہے تو سوئی سے بھی ان کو صاف کر لیں اب فیٹ کرتا ہوں ہارڈ کو صرف صفائی کرنے سے ضروری نہیں کہ آپ کی ہارڈ ٹھیک ہو جائے لیکن بہت زیادہ چانسز ہیں کہ کاربن آنے کے وجہ سے ہارڈ بھی بند ہو جاتی ہیں اس کو میں دوبارہ سے پلگ ان کرتا ہوں یہ دیکھیں ہمارا ڈیٹا کیبل لگ گیا اور یہ پاور کیبل لگ گئی اور میں یہ کمپیوٹر کو آن کرتا ہوں سیم اسی طرح ہم بائیو سیٹ اپ میں جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہارڈ شو ہوئی کی نہیں ہوئی انٹل کا لوگو اگین میں سیٹ اپ میں چلا گیا ہوں ایف ٹو سے اس کا سیٹ اپ اوپن ہوا ہے یہ ڈرائیو میں گیا ہوں یہاں دوبارہ سے دیکھیں اگین صفائی کرنے کے بعد بھی میری ون تھاؤزنڈ جی بی جو ہارڈ ہے وہ شو ہو رہی ہے یہ والی ہارڈ یہاں پہ آنی چاہیے تھی آئی ڈی آر تو یہ ہارڈ یہاں پہ شو نہیں ہوئی اب ہم اس کو آپ کو بڑا کر کے اس کا سرکر دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے ہارڈ کے کارڈ کو اتار کے یہاں زوم کیا ہے جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا آپ کو یہ اس کا جو پہلا پوائنٹ ہے یہ بارہ وولٹ کا ہے دو اندر والے پوائنٹ گراؤنڈ ہیں اور یہ جو چوتھا پوائنٹ ہے یہ پانچ وولٹ کا ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پانچ وولٹ کے راستے میں آنے والے فیوز بجسٹر وہ اپنے چیک کرنی ہے اور یہ والے جو ایس ایم ڈی کپیسٹر ان کو ہم پی ایف اس لیے بولتے ہیں ان کو کہ ان کی ویلیو جو ان کپیسٹر کی ویلیو پی ایف میں میئر ہوتی ہے جیسا کہ دوسرے کپیسٹر کی ویلیو یو ایف میں میئر کی جاتی ہے اس لیے ہم اس کو پی ایف کہہ دیتے ہیں اپنی لینگویج میں اب دیکھیں چونکہ اس کی جو موٹرز ہیں ہارڈ کی وہ سپین کر رہی ہیں مطلب موٹر چاہ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ پاور والی جو ہے چپ یہ ٹھیک ہوگی پاور پوائنٹ بھی ٹھیک ہوگی اب ہمارا مسئلہ ہے ڈیٹیکشن کا تو ڈیٹیکشن ہماری کہاں سے ہونی ہے یہ جو ڈیٹے آ رہے ہیں یہ والے ڈیٹے اس چپ میں آ رہے ہیں یہ ریم لگی ہو یا اس کی تو یہاں کہیں میسنگ ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی ہم احتیاط کے طور پر ایس ایم ڈی کپیسٹر بھی چیک کر لیتے ہیں اور فیوز بھی چیک کر لیتے ہیں اسی طرح آپ نے ون بائی ون کر کے باقی بھی چیک کر لینا ہے یہ ہو گیا اب یہ والا میں چیک کرتا ہوں آپ دیکھیں اس طرف ریڈنگ نہیں آ رہی اسے آپ نے خراب نہیں سمجھنا ایک طرف یہ اوپن ہی شو ہوگا اب دوسری طرف میں جاتا ہوں دیکھیں ریڈنگ آ رہی ہے اب یہ دیکھیں شارٹ نہیں بول رہا اسی طرح یہ والا ان میں سے کوئی بھی شارٹ نہیں ہے زیادہ چانسیز ہیں کہ یہ جو فیوز ٹائب ریجسٹر ہوتے ہیں جس کا ہم نے آپ کو ریم میں بھی بتایا ہے جس کا ہم نے جگہ جگہ آپ کو بتایا ہے اب دیکھیں یہ 35 پہ 220 بول رہا ہے یہ بھی 35 پہ ہے یہ بھی ہے ون بائی ون کر کے ہم سارے ہی چیک کر لیتے ہیں عمومن ان میں سے کسی میں فالٹ آئے گا تو ہارڈ ہماری ڈیٹیکشن چھوڑ جائے گی یہ دیکھیں یہ سارے میں چیک کر رہا ہوں اسی طرح اگلے پہ جاتا ہوں اسی طرح اگلے پہ جاتا ہوں سب میں ریڈنگ سیم ریڈنگ آ رہی ہے اب یہ آخری لگا ہوا ہے یہاں میں جاتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ ریڈنگ نہیں آ رہی آئی ہے دیکھیں چینج ہوئی ہے آئی ہے پھر چینج ہو گئی ہے یہ ریڈنگ میں فرقڈ آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے یہ ریڈنگ جو ہے 220 نمبر کی یہ چلتی ہے نہیں چلتی یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک کرنٹ پاس کرنے میں مسئلہ آ رہا ہے یہ پوائنٹ نے اس کے پوائنٹ پہ کنیکٹ ہونا ہے دوسری طرف یہاں سے کنیکٹ ہو کے ڈیٹے میں جانا ہے جس طرف ہماری کیبل لگنی ہے اس طرف اس کے آگے بھی لگی گئی ہے ارجسٹر سنگل پوائنٹ کی لگی گئی ہے یہاں 220 نمبر کی بھی آپ کو نظر آ جائے گی یہ 220 ہے شاید یہ والی دیکھیں یہ سیم ریڈنگ آئے گی 35 یہ دیکھیں یہ 35 ہے لیکن ہمیں مسئلہ کہاں پہ ملا ہے یہاں پہ ملا ہے ہمیں اس والی پہ ہماری ہارڈ ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہی تھی کس کی وجہ سے صرف یہ والی جو ریسٹر ہے چار پوائنٹ والی جو ریسٹر ہے اس کا جو پہلا پوائنٹ آئے اس طرف والا یہ والا لیک ہو چکا ہے یعنی کبھی یہ ریڈنگ دیتا ہے کبھی نہیں دیتا ہم جس اسی کو ریپلیس کریں گے تو ریپلیس کرنے کے بعد انشاءاللہ ہارڈ ڈیٹیکٹ ہو جائے گی یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیں جیسا کہ ہم نے ریم کی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا ہے کہ اگر یہاں 220 نمبر لگا ہوا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ 220 نمبر کی اگزیسٹر لگائیں یہاں پہ آپ 100 نمبر کی بھی لگا سکتے ہیں 0 نمبر کی بھی لگا سکتے ہیں 150 نمبر کی بھی لگا سکتے ہیں یہاں ہم اس کو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں سے تار اٹھا گے اس کنارے سے اور یہاں پہ جائنٹ کر دیں میں دونوں طریقے آپ کو کر کے دکھاتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو پرنٹ وائر سے اس کو کر کے دکھاتا ہوں کنیکشن ہمارا اسٹیبلش ہو چکا ہے یہاں پہ ہم اگر چیک کریں گے نا ہارڈ کو تو یہ ہارڈ بلکل صحیح چاہ رہی ہو لیکن اگر آپ کے پاس ریجسٹر ایویلیبل ہے تو آپ ریجسٹر بھی لگا سکتے ہیں کوئی بھی آپ خراب کمپوننٹ لے سکتے ہیں جیسے کہ یہ میرے ہاتھ میں ریم ہے تو ریم میں یہ دیکھیں دو سو بیس نمبر کی تھری آر زیرو نمبر کی ریجسٹر لگی ہوئی ہے تو یہاں سے ایک میں اتاروں گا اور وہاں لگا دوں گا دیکھیں اب میں آپ کو یہ بلی ریپلیس کر کے بھی دکھاتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں ہیٹ گن ہے دیکھیں دیکھیں ویبر یہ ہارڈ دوبارہ فٹ ہو چکی ہے سیم ہارڈ ہے کچھ بھی فیک نہیں ہے ہر چیز ہم نے اریجنل کر کے آپ کو دکھائی ہے اس ہارڈ کو ہم اگین سے پلگ ان کر کے چیک کرتے ہیں ابھی کچھ منٹ پہلے ہم نے یہ چیک کی تھی تو یہ چل نہیں رہی تھی ہم نے اس میں ایک ریجسٹر فارٹی ڈونڈی تھی اور اس کو ریپلیس کیا ہے تو اب دوبارہ اس کو پلگ ان کیا ہے چیک کرتے ہیں کہ یہ ہارڈ چلی کی نہیں چلی تو اگین سے میں اس کا سیٹ اپ اوپن کرتا ہوں سب سے پہلے سیٹ اپ میں دیکھتے ہیں یہ آگیا جی ہارڈ ڈرائی کونفیگریشن میں یہاں دیکھیں یہی باز میں آپ کو سمجھا رہا تھا یہ ون تھوزن جی بی اور یہ ایٹی جی بی تو ہماری یہ ہارڈ بھی ایٹی جی بی کی تھی یہ والی یہاں پہ ہم نے آپ کو فوکس کر کے بھی دکھایا تھا سٹارٹ میں یہ ایٹی جی بی ہے اب یہ باز میں شو ہو گئی ہے تو آپ نے نوٹ کیا کہ ایک چھوٹی سی ریجسٹر جس کے چار پوائنٹ ہے چار بھی خراب نہیں تھے صرف ایک پوائنٹ اس کا خراب تھا یعنی وہاں سے ڈیٹا کراس نہیں ہو رہا تھا تو اس کے انتیجے میں یہ پوری ہارڈ بند ہو گئی تھی یہ چل نہیں رہی تھی اب یہ بائز میں شو ہو گئی ہے تو یہ شو ہو گئی ہے نہ صرف ہارڈ شو ہو گئی ہے انشاءاللہ اس کا ڈیٹا بھی ایٹی شو ہو جائے گا اس کو اب ونڈو میں بھی جا کے ہم کنفرمیشن کرتے ہیں کہ یہ پراپرلی سے ہی چاہ رہی ہے یہ دیکھیں ونڈو لوڈ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ ہارڈ ونڈو میں بھی شو ہو جائے گی نہ صرف ہارڈ شو ہو جائے گی بلکہ اس کا ڈیٹا بھی اپیر ہو جائے گا بات ہارڈ کی قیمت کی نہیں تھی بات اس میں ڈیٹے کی تھی اس طرح کی پرانی ہارڈ بھی آپ کے پاس آنی ہیں لگ بگ اسی طرح کے فالٹ آنے ہیں ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑا ہی فالٹ ہو یہ دیکھیں میں مائی کمپیوٹر اوپن کرتا ہوں یہاں یہ دیکھیں یہ تین پارٹیشن جو ہے نا یہ والی تین پارٹیشن یہ لاسٹ والی یہ اس ہارڈ کی آگئی ہے یہ دو والی جو ہم نے پہلے چیک کر آئی تھی یہ میری پرانی جو ایک ہزار جی بھی ہارڈ ہے میری اس کی تھی تو یہاں پہ یہ ہم اوپن کر کے دیکھتے ہیں دیکھیں اس پارٹیشن میں اس نے ونڈو کی ہوئی اب آئی نے تو یہاں پہ ان کا ڈیٹا ہے یہ اپیر ہو رہا ہے اس میں بھی ڈیٹا ہے تو یہ ہارڈ پرفیکٹلی ورک کر رہی ہے مطلب ہارڈ ٹھیک کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں اسی تھیوری کے ساتھ جو ہم نے آپ کو ریم کے لیے سمجھائی تھی آپ کو میری کارڈ کے لیے سمجھائی تھی یو اس بی کے لیے سمجھائی تھی ایچ ڈی ڈی ہارڈ ڈرائیو جو ٹھیک کر کے دکھائی اس میں ہم نے یہی چیزیں بتائی تھی کہ اگر آپ بہت بڑے کاریگر نہیں بھی ہیں سیمپل بندے ہیں پھر بھی آپ کو چیزیں چیک کر سکتے ہیں ارشل بھائی اب آپ نے ڈیٹا دیکھ لیا ہے ہارڈ آپ کی چل گئی ہے اب آپ کو کتنی خوشی ہو رہی ہے بہت خوشی ہو رہی ہے اوکے جی دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ